مینسپل کمیٹی سنانوہ میں تین کروڑ پیس زیادہ کے گھپلوں کا انکشاف ڈپٹی کمیشنر مزفرگرد عمجر شریف ترین نے نوٹس لے لیا محکم انٹی کرپشن کو سی او مینسپل کمیٹی کے خلاف اٹھالیس کھنٹوں میں تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا بہاولپور سیکیٹریٹ میں کام کرنے کے لیے مزید دو سیکیٹریز کے دفاتر فائنل سیکیٹری پلاننگ اور سیکیٹری فینانس کو بھی آفیس مل گیا ٹی ایم اے صدر کے آفیس کو خالی کروا کے دونوں سیکیٹریز کو دفتر فراہم کیا جائے گا آفیس میں پہلے سے قائم دفاتر کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے احکامات جاری جنوبی پنجاب کے تعلیمی ازاروں نے کرونا ایسو پیج کو ہوا میں اڑا دیا سبائی وزیر تعلیم اور آدراس انیاکشن بہاولپور ملتان اور دیرہ غاز خان کے آفیسرز کو موطل کر دیا ڈی او بہاولپور محمد اکرم اور محمد سراز موطل سی او ایڈیوکیشن ملتان اور دیرہ غاز خان کو وارننگ دی گئی سی او نے زلہ بھر میں مزید سختی کر دی مہنگائی ہی مہنگائی ہر طرف ایک ہی دوہائی ملتان میں سبجو کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی ساٹھ روپے پاؤ ملنے والا ادرک ایک سو کچاس روپے پاؤ ہو گیا لیسن دو سو چالیس ٹیمارٹر ایک سو بیس شملا میرچ ایک سو سات آلو اسی روپے کلو میں بکنے لگے شہریوں کا انتظامیہ سے قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ مہاولپور میں چینی بھی عوام کے لیے کڑوی گولی بن گئی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ چینی کی قیمت میں پانس روپے اضافہ قیمت پچانوے روپے پی کلو مقرر گھی دس روپے مہنگا ہو کر دو سو پانس روپے پی کلو میں بکنے لگا دال چنہ دس دال ماش اور مصور بیس روپے پی کلو مہنگی ہو گئی شہریوں کی جانب سے حکومت پر سخت اظہار برہمی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا سخی سرور میں آتھے کی فراہمی ہوگی ممکن اسسسٹنٹ کمیشنر تحصیل کورٹ ستہ حسد علا خان چانڈیا متحرق جھوک اطرح چھوٹی زیری چھوٹی بالا سخی سرور سمیں دیگر علاقوں کا دورہ آتھے اور کریانہ سٹور سمیں دیگر دکانوں پر آتھے کی دستیابی کو چیک کیا دکانداروں کو بلا تاتو لاتھے کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی بہاول پور میں ایف بی آر نے ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں توسی کر دی ٹیکس دہندگان آٹھ دسمبر تک گوشوارے جمع کروا سکیں گے ٹیکس سال دو ہسار بیس کے لیے ایف بی آر نے تیس ستمبر آخری تاریخ دی تھی رحیم یا خان خواجہ فرید یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے خوشخبری کتاب علم کے ساتھ ساتھ عملی تربیت ہی ملے گی بچوں کو فیلڈ میں جدید ذرعی تحقیق عملی مظاہرہ اور جدید یونیورسٹی ماشینریوں سے آگاہی ملے گی خواجہ فرید یونیورسٹی آف وارم ڈائنمک پاکستان کے درمیان مفاہمتی یاداشت پر دستخط کر دیے گا پنجاب سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ مولدان میں تمام اساسا کے تبادلوں اور بھرتیوں پر پابندی لگا دی اساسا کی ترقیوں اور صرف انتظامی سیٹس پر تبادلے ہو سکیں گے سیکیرٹی سکول ایڈیوکیشن کی جانب سے وراثلہ جاری محکمہ وائڈ لائف کی جانب سے چولستان میں کالے ہرن چھوڑنے کا معاملہ محکمہ وائڈ لائف بہاولپور نے پندرہ کالے ہرن چولستان منتقل کر دیے کالے ہرنوں کو ایک ماہ کے لیے چولستان میں تین ایکڑ کے انکلوئیر میں رکھا جائے گا ایک ماہ بعد کالے ہرنوں کو انکلوئیر سے چولستان میں آزاد چھوڑ دیا جائے گا رحیم گیا خان میں قومی شہرہ مسلم چوک کے قریب سپریٹ سے بڑا ٹینکر اڑٹ گیا ایک شخص سکمی اسپتال منتقل چوالیس نزار لیٹر سے بڑا ٹینکر سرگودہ سے کراچی جا رہا تھا سپریٹ کی دوسرے خالی ٹینکر میں منتقلی جاری بوٹر وے پولیس، علیہ انتظامیہ اور متعلقہ داروں کو انفارم کر دیا گیا ملتان میں سید ولی محمد شال معروف چادروالی سرکار کے پینتیس میں اُرس کا آخری روز ملک بھر سے اور بیرون ملک سے آئے زارین کی دربار پر حاضری بنت مرادے مانگنے کا سلسلہ جاری لنگر کا خصوصی احتمام سیکیورٹی کے ساتھ انتظامات ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دھوان وزیراعلا پنجاب کا ریوینیو سے مطالق سالین کے مسائل کے حل کے لیے احسن اقدام لودرا سمیت پنجاب بھر میں تحصیل سطح پر ریوینیو عوامی کھلی کے چہریوں لگا دی گئیں سب نو سے سپہر تین بجے تک گریپٹی کمیشنر سمیت افسران کھلی کے چہریوں میں پابند کر دیا گئے نوجوان کھلاڑیوں کو بہترین ماحول فراہم کرنے کے لیے اسسسٹنٹ کمیشنر خواجہ امیر سرگرم لودرا میونسپل سٹیڈیم میں انتظامات کا جائزہ لیا سی او میونسپل کمیٹی کو گراؤنڈ کی بہترین صفائی اور کھیلوں کے لیے انتظام جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی کر دی سٹیٹ بینک اوف پاکستان میں پندرہ ہزار روپے کے انعامی بانڈز کی چوراسی بھی قراندازی مہمان خصوصی کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود اور چیئرمن ڈرا کمیٹی پوسٹ ماسٹر جنوبی پنجاب ڈاکٹر اکرم نواز کی شرکت قراندازی میں پندرہ ہزار والے بانڈ کا پہلا انعام تین کروڑ اور دوسرا ایک کروڑ اور تیسرا انعام ایک لاکھ پچاسی ہزار مقرر قراندازی میں شامل انعامی بانڈز کی تعداد سترہ سو ہے اور ماہ اکتوبر شروع ہو گیا ہے گرمی جانے کا نام ہی نہیں لے رہی ملتان ڈی جی خان اور بہاولپور میں گرمی کا راج برقرار تو اب اس گھنٹوں کے دران موسم گرم اور خوشک رہے گا مہکمہ موسمیات نے درجہ حرارت 37 دگری سینٹیگریر تک جانے کی پیش کوئی کر دی